موسیقی اسلام علیکم آج آپ کے ملاقات ڈاکٹر تلت افضہ سے بزنس فائنانس کے تھرڈ لیکچر میں ہو رہی ہے ہمارا آج کا یہ لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچر کی کنٹنیشن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے صرف انٹروڈاکشن ٹو دی بزنس فائنانس کی ہی بات کی تھی اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر شروع کروں میں یہ چاہوں گے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں تاکہ ہم کنٹنیوٹی جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی بات یہ کی تھی کہ جنرل مسکنسپشن یہ ہے کہ فائنانس جو ہے یا بزنس فائنانس کا جو کورس ہے وہ صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے جو کہ فائنانشل ڈسیشن میکنگ میں انوال ہوں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے لیکچر میں چاہے آپ کا فیلڈ آف انٹرس یا ایری آف کنسنٹریشن مارکیٹنگ ہو مینشمنٹ ہو یا فر دیک میٹر اکاؤنٹنگ ہو ان سب کے لیے بھی فائنانس اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ کے فائنانشل ڈسیشن میکنگ کے لیے ضروری ہے تو جب ہمیں بات کی تھی مارکیٹنگ کی ہم نے کہا کہ ایک اچھا مارکیٹنگ پلان جو ہے اس کے لیے ایک فائنانشل پلان کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نئی پرادک جو ہے وہ انٹروڈیوز کرنی ہے تو اس پرادک کی ہمیں سب سے پہلے کاسٹ بینیفٹ انیلیسز کرنا پڑتا ہے اوہرال ہمیں ایک فیزیبلیٹی سٹیڈی بنانی پڑتی ہے کہ اس انٹروڈکشن آف دی نیو پرادک کے ساتھ ہماری ریو نیوز میں یا سیلز میں کتنا اضافہ ہوگا اور یہ نئی پرادک ہماری اگزیسٹی سیلز پہ کسی طرح سے افیکٹ کرے گی یا کہ نہیں کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس پرادک کی ڈیولپمنٹ میں کیا کاسٹ آئے گی اس کے علاوہ اس کی مارکٹنگ اور دوسری اوورہیڈ ایکسپنڈیچرز کیا ہوں گے تو ان ساری چیزوں کو اسٹیمیٹ کرنے کے لیے ہمیں بسنس فائنانس کی نالیج جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے جب ہم بات کرتے ہیں جنرل مانیشمنٹ کی تو جب بھی ایک مانیجر ایک اچھی بسنس سٹرائٹیجی بنانا چاہتا ہے تو ویڈاوٹ دی فائنانشل سٹرائٹیجی تو اس کی بیک بون یا ریل سٹف جو ہے جب ہم اکاؤنٹن کی بات کرتے ہیں تو اکاؤنٹن کو بھی جب نئے کانٹریکس کو انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے یا جو انہیں انفرمیشن کالک کی ہے اس کو جب انیلائز کرنا ہوتا ہے اس کو کمپائل کرنا ہوتا ہے تو بیسک بسنس فائنانس کے جو کانسپٹ ہیں ان کو گریسپ کرنا ان کے بارے میں نالج ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے تو پھر ہم نے کنکلیوڈ یہ کیا کہ بسنس فائنانس کا جو کورس ہے یا جو نالج ہے وہ صرف اور صرف ایک فائنانشل مانیجر ہی کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ ایک مارکٹنگ مانیجر کے لیے ایک جنرل مانیجر کے لیے ایک ہیومن ریسورس مانیجر کے لیے اور ایک اکاؤنٹن کے لیے بھی بسنس فائنانس کی نالج جو ہے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کے ایک فائنانشل مانیجر کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے بات شروع کی کہ تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ بسنس فائنانس جو ہے it deals with three main areas یا یہ تین basic questions کو جو ہے وہ address کرتا ہے سب سے پہلا جو question تھا کہ جب بھی آپ نے کوئی business شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا question ہوتا ہے آپ بات یہ کرتے ہیں کہ کن long term assets کو آپ نے acquire کرنا ہے کیا building چاہیے کیا machinery چاہیے کیا land چاہیے اور دوسری long term investments جو ہیں وہ کون کون سی ہیں تو آپ identify کر رہے ہوتے ہو کہ آپ کی long term investments کی جو ہیں وہ کیا کیا details ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں capital budgeting کہ capital budgeting کی جب ہم بات کرتے ہیں basically it is planning and managing the long term assets of the business and when you say planning that is the financial planning تو پہلا question addresses the issue of capital budgeting اس کے بعد ہم دوسری questions کی طرف آئے اور دوسری question میں ہم نے یہ کہا کہ once you have acquired the long term assets but you need to fund those long term assets you need to find out کہ کیا sources ہوں گے آپ کے in order to purchase those long term assets اب جب آپ purchasing کی بات کرتے ہیں تو you need funds so we are talking about in the second question کہ what are the possible sources of funds so the answer to this question is کہ ہمارے پاس دو main sources ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ loan لے لیں جس کو ہم کہتے ہیں debt اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی personal investment کریں اگر ہم بات کرتے ہیں single ownership کی تو وہ single owner جو ہے وہ ذاتی assets جو ہے وہ invest کرے گا اگر ہم ایک established lash firm کی بات کرتے ہیں تو firm کے جو profits ہیں اس میں سے جو portion firm نے اپنے پاس retain کیا ہوا ہے in the business for future growth تو اس میں سے invest کرے گا تو دونوں ہی کو ہم کہتے ہیں کہ owner has contributed جس کو ہم کہتے ہیں owner's equity تو second question تھا کہ ہم نے fund جو ہے وہ کہاں سے raise کرنے ہیں تو fund raising کے لیے ایک آپ کے پاس source ہے debt اور دوسرا source ہے owner's equity یا owner کی contribution تو اس question میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم دونوں ہی sources use کر رہے ہیں جو کہ mostly is the case تو اس میں debt کا کتنا contribution ہے کتنا portion ہے اور owner کی contribution کتنی ہے تو جب ہم decide کرتے ہیں کہ owner کی contribution کتنی ہے اور outside creditor یا جن سے ہم نے debt لیا ہے ان کی contribution کتنی ہے تو ہی talk about the capital structure اور finally ہم نے یہ کہا کہ there is a third question as well جو کہ business finance address کرتا ہے اور وہ اور وہ third question جو ہے that relates to the fact کہ once you have arranged for the funds and you have acquired then after the implementation of the project آپ کو daily basis پہ جو financial affairs کو monitor کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کی management کس طرح کرتے ہیں اس کو ہم بات کرتے ہیں current assets management کی اور current assets management میں ہمارے پاس آتے ہیں cash account receivable کہ جب فرم نے sell کیا ہے on credit to the customers تو ان سے ابھی پیسے وصول ہونے ہیں we call it as the accounts receivable اس کے ساتھ ہے inventory management کہ جو finish code یا work in process inventory فرم کے پاس موجود ہے اس کو کس طرح manage کیا جائے اور ساتھ at times ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اگر short term basis پہ فرم نے کہیں investments کی ہیں تو ان کو بھی manage کیا چاہے تو basically we conclude here what basically is our business finance business finance that deals with the question of capital budgeting then capital structure and then finally the working capital management اور جب ہم بات کرتے ہیں working capital management کی تو ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ working capital ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہے ہمارے پاس gross working capital جو ہم بات کرتے ہیں کہ short period of time کے لیے جو ہمارے current assets ہیں the total amount of the current asset is our gross working capital جب کے دوسری طرف ہم بات کرتے net networking capital کی اور اس میں we also take into consideration the current liabilities اب current liabilities کیا ہوتی ہیں جو آپ نے short term loan لیے ہیں جن کی maturity is less than one year یعنی جن کو آپ نے payment کرنی ہے within 12 months تو وہ آپ کی short term liabilities ہیں اس میں آپ accounts payable بھی آ جاتے ہیں جس میں firm نے purchase کیا ہے on credit supplier نے آپ کو supply کر دیا لیکن firm نے payment کرنی ہے after 30 days or 60 days تو accounts payable is also part of your current liabilities تو networking capital میں ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارے current assets کتنے ہیں minus the current liability that tells us about the liquidity of the firm کے پاس اس وقت اتنے short term funds جو ہیں وہ available ہیں for other users اس کے بعد ہم نے بات شروع کی کہ جب ہم ایک business conduct کرتے ہیں تو business کی various forms possible ہیں اور یہی forms جو ہیں ہم آج کے lecture میں آگے چل کے ڈس کریں گے پچھلے lecture میں ہم نے جس as an introduction کہا کہ ایک ہمارے پاس well established form ہے business جس کو ہم کہتے ہیں corporation which is a large sized form registered under the law لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم اپنے اردگر دیکھیں تو ہمارے پاس business takes various forms اور سب سے زیادہ number of businesses are small size اور small size business جس میں ہم بات کرتے ہیں single owner that is known as the sole proprietorship اس کے بعد دوسری ہماری جو form ہے that is the partnership تو آج کا lecture ہم شروع کرتے ہیں اور اس lecture میں ہم پچھلے ہی lecture کو continue کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے the forms of the business organization کہ ایک business organization جو ہے اس کی کیا کیا possible forms ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلے lecture میں بات کرنی شروع کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلی possible form is a single owner which is known as the sole proprietorship اس کے بعد پھول کر کے بھی ایک business جو ہے ایک group کی form میں شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب دو سے زیادہ individual مل کے ایک business organization establish کرنا چاہتے ہیں تو we call it as the partnership where there are two or more individual undertaking a business activity پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں corporation کی تو corporation of course is an established legal person which is a large size corporation تو آج کے lecture میں ہم detail میں دیکھیں گے کہ ان تین business forms کی کیا ہیں کیا advantages ہیں اور disadvantages ہیں اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کہ ہمارے پاس جو managers ہیں who are running the affair of a large corporation ان کے objective کیا ہے اور ہماری جو business entity ہے corporation آگے جا کے جیسے corporation has certain rights corporation can own assets it can take loan and it can even transfer or make investment in other companies تو اس لئے جب ہم corporation کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس there are two sets of individuals who are very prominent ایک تو ہے ہمارے managers جو کہ run کر رہے ہیں اور دوسرے ہمارے share holders یا کے owner ہم دیکھیں گے کہ overall corporation کا objective کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم agency problem کی بات کریں گے کہ ہم دیکھیں گے there is conflict of interest between the two sets of individuals یعنی کہ ہمارے owners ہیں shareholders ہیں اور دوسری طرف جو ہمارے managers ہیں who are actually running show بات کریں گے primary market کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے secondary market کے بارے میں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ within these markets we have two other sets which is the dealer's market and the other is auction market ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا lecture from the forms of business organizations ہمارے پاس three basic forms of business organizations ہیں ایک ہمارے پاس sole proprietorship جس میں ہمارے پاس single owner ہے اور single owner جو ہے himself اور herself is the business اس کے ساتھ ہمارے پاس second form آتی ہے جس کو ہم بات کرتے ہیں partnership جس میں دو یا دو سے زیادہ individuals جو پول کرتے ہیں اپنے resources اور ان پول resources کے ساتھ ایک business activity undertake کرتے ہیں اس کے ساتھ ہماری partnership کی بھی دو طرح کی forms ہو سکتی ہیں جو ہم discuss کریں گے ایک ہمارے پاس general partnership اور دوسری یا ہمارے پاس limited partnership اس کے بعد ہم بات کریں گے corporation کی which is the third form corporation is a large size business organization registered under the corporate act اور اس کے درمیان میں ہمارے پاس دو groups distinct groups ہیں ایک ہے ہمارے پاس managers جو actually run کر رہی ہوتی ہیں the affairs of the business لیکن اس کے ساتھ ہمارے are the owners ہم شروع کرتے ہیں آج کے lecture with the first form which is the sole proprietorship there is a single owner it has certain advantages and it has certain disadvantages the number of businesses operating in our economy they are more in number when we are talking about the single owners as compared to the group of individual as owner which is partnership and of course the corporation what is the reason behind this that sole proprietorship numbers is very easy to start a sole proprietorship the procedure is very simple you do not need to kind of go through lot of formalities or capital requirement which is less regulation from the government that is less is least regulated easily established least regulated form of the business organization advantage advantage is easiest to start it is the least regulated business and a single owner keeps all the profits and the taxes when it comes to the taxes to to the profits basically personal income is the tax to the government he takes that income as the personal income and only one time taxes paid to the government but of course it has certain disadvantages as well now the biggest disadvantage is that life is very limited as I have mentioned on this slide limited life of the owner if owner dies business is no more there so it has a limited life it doesn't have the continuity when it comes to the fundraising when you have your capital invest in business that is the owner's contribution now if you go to the marketplace to take a loan the loan is considered as the personal loan given to the individual it becomes kind of difficult to borrow funds from the market equity capital limited to the owner's personal wealth because it is difficult to borrow funds from the marketplace but it is the other thing we call unlimited liability if you have assets they are there in the business but you do have other personal assets other than the business in order to meet to meet obligation which is the payment which you need to make to the creditors to want to start on a bit larger scale in comparison to the sole proprietorship that we say two or more individuals they get together and they form a business entity and we call it as the partnership partnership is two forms one has general partnership and another has limited partnership now what is that all owners equally participate in the business activity and they share in the profits and the losses as well as their assets are used to pay off the liability of the business دوسری طرف آتی ہے ہمارے پاس limited partnership تو limited partnership میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک group of individual ہے جو کہ general partners ہیں جو کہ share کریں گے profit loss میں اور اس کے ساتھ liabilities and everything لیکن ان میں سے one or more partner can be the limited partners limited to the contribution جو انہوں نے بزنس میں کی ہوئی ہے اس کے بعد اگر بزنس کو loss ہوتا ہے تو ان کی جو personal assets ہیں وہ use نہیں ہوتے to pay off the business debt لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی profit اور loss sharing میں بھی جو share ہے that is limited وہ ہم نے pre specify کیا ہوتا ہے کہ یہ جو limited partner ہے وہ 10% کا ہے یہ 20% کا ہے اس کے profit loss بھی صرف اتنے ہی ملیں گے جو بھی pre decided rate ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس کی liabilities pay off کرنی ہوتی ہیں it is limited only to جو اس نے contribution کی ہے in the business of course our partnership also has certain advantages and disadvantages جو two or more owners they can get together and they can form a partnership so when we are talking about more than one individual which is two or more to definitely ہم جب compare کریں amount of capital invested in the business in comparison to the sole proprietorship to partnership me amount of capital available that is more than the sole proprietorship in general and then it is also relatively easy to start ki jaysay hum ne kata sole proprietorship is the easiest one partnership me hummari legal formalities are not that much and it is also relatively easier in comparison to the corporation to start a partnership business profit ki baat ki profit partnership earn karti hai that becomes the personal income of the partners is liye woh personal income is only taxed once by the government in the form of the personal income to joh hummari partner hai kujo tax pay karthi hai that is only the personal income taxes of course it also has certain disadvantages just like our sole proprietorship the first the first disadvantage is unlimited liability ki jab a partnership business شروع kerti hai to partners kuch contribute kerti hai is is ila woh kuch loan leet hai market se ab ager business joh hai woh profit earn nahi karri losses mein ja rhea hai or creditors they ask their money back to joh nuh contribute kya in the business woh assets pach chayeng and keras saath ager creditors ki payment complete nuhi hoti to joh in partners k assets hong personal assets hong hong pay off the debt liekin yaha pere ek distinction hier ضرور hi hai unlimited liability is there for the general partner but unlimited liability is not there for the limited partner and then the partnership dissolves when one partner dies or wishes to sell kya ager ek partner joh hai unfortunately uski death ho jati hai to this partnership cannot continue uski liye aapko ek nai partnership deed banani pardti hai it also at times become difficult to sell the share of the partner joh kya jiski death ho chuky is liye partnership bhi sole proprietorship ki tarah he at the death of any one of the partner joh have dissolve ho jati hai usko continue karna joh joh ho jata hai however hamer paas hampi aik 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 kenya cseption hai and that is related to the limited partner in case kya limited partner ki death ho jati hai ya woh apna share sell off karna relatively easier ki hum uska share joh hai woh bêch dhe because it is pre specified ar uski joh liability general liability nahi hai hai to in that exceptional case humara joh limited partner hai uska share joh woh bêcha ja sakti hai and finally difficult to transfer ownership kya just like this sole proprietorship agar aap nesko bêch na ho to market place me partnership ko bêch na bhi khasa musk kya so many partners involved agar aq death ho jati and you would like to add one new partner the nia partner joh he dhek ta hai existing partner ke sa uski understanding ho sakti hai ya ke nahi ho sakti joh kya khasi difficult possibility hai and then we come to the third form of the business organization which is corporation ab corporation joh hai is a large size business organization or is key liye establishing a corporation needs certain formalities agar aq business pages of the newspaper dhek te ho to jab bhi koi nai corporation float honi ho ti hai to us se pahle us ki e prospectus joh newspaper me chhapti hai prospectus kya 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 rih hodhi hai ki the proposed financial plan of that particular organization kya kya assets ho ghe and un assets kya 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 sources hai debt kytna ho go equity kytn ho kytn number of shares ye bêch jay ghi and us kya prospectus kya baad registered karna pardtah hai shares authorization in everything is made public aur phir woh public ko offer kerti hai for sale so corporation ki joh establishment hai it requires lot of formalities to be fulfilled lekin ek dhafah jab hamarhi corporation establish ho jati hai to corporation is a legal person jnke physically it's not a human being but when we call it as a legal person what does it mean is ka matlab ye hai ki just like us just like a human being the corporation can own assets purchase asset on its name it can take loan from market place so it has all the legal rights as an individual have in has in a particular society ke hamby assets own kar sakte him bhi loan le sakte hai to yi corporation bhi assets bhi own kar sakte hai on loan bhi le sakte hai lakin jab ham a corporation establish karte hai to is ki do important requirements hote hai ek is ka charter or dousra charter of a corporation us me kya kratte hai ki we talk about kya is ka naam kya hooga kis 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 business activity ye corporation undertake karegi us kis sources of funds and stuff like that lakin us kis 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 business organization joh kis tarah hum run kareng kis board of directors joh kis tarah select hong ghe and what will be the terms and the conditions of that abh abhi hum nes se pahle sole proprietorship or partnership or kis me hum nes kaha kis business or ownership me koi fark nahi ho ta lakin kari karporation ki joh sb se pahle karakteristik sik sik karakteristik may hum 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 nes separation ki hai owners ki or managers ki or us ki liye in order to explain this concept more fully let's look at this particular diagram on this slide jis me hum reflect kar rhe hai separation of ownership and control ab is particular business form me jis ko hum corporation kare rhe hai hum har paas owners kone ho tih owners are the shareholders joh khe share purchase karth hai ab wujo owners hai on the basis of the number of shares they have purchased was select kert te hai a board of director to which board of director hai wu board of directors joh hai represent kar raha hai owners kone interest ko ab board of directors joh basically control kar ega business ko but wu khud directly business ke affairs ko manage nuhi kar raha ho ga rather wu board of directors joh certain managers hire kare ga we are talking about the operations manager we are talking about the marketing manager we are talking about the human resource manager we are talking about the production manager you name it all kind of managers they are hired by the board of directors to wohi hum nai slide pe show kiya hai ki shareholders and there is another personality or another group which is the debt holders but let's focus on the shareholders first ki shareholders joh board of directors joh select karte hai and board of director joh management ko appoint karta hai managers joh they actually run the affairs of the business is pehle jas ki h ham nai balance sheet ki baat ki thi ki ki joh financial situation hai as on a particular date is reflected by a balance sheet balance shi k a component ho ta assets jis me baat karen assets kya hong ghe or fixed assets kya hong t ku o kya s kya kya تو یہ جو مینجرز ہیں یہ سارا ایکشوال سین یا بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کو رن کر رہے ہوں گے جب ہم بات کرتے ہیں دو سورسز کی ایک ہے شیئر ہولڈرز کی اور شیئر ہولڈرز کا کنٹرول جو ہے وہ آ رہا ہے تھرہو گورڈ آف کاریکٹرز کے دوسری طرف ہمارے پاس ڈیٹھ ہولڈرز ہے اور وہ جو ہے اگر ہم دیکھیں کے ماہے پاس ہے اسٹا sat seine ایک ورز ہواً کہ ڈیٹھ ہولڈرزondhات سٹرول گے ویڈٹھ ہولڈرز کے ساتھ internet کار رہے ہوں گے بستش آر رہی ہے جو شہر ہولڈرز کی کونٹریبیوشن سے ایکوٹی کی وہ آ رہی ہے توی'd ūی ڈی manager کو جو ہے وہ select کرنا ہے اور وہ manager جو ہے وہ business کو run کر رہی ہوں گے تو what we see on this slide is کہ there is a clear cut separation between the managers and the owners managers are the one who are actually running the business we are as ہمارے جو shareholders ہیں they are trying to control through the board of directors اب ہم بات کرتے ہیں کہ what are the advantages and what are the disadvantages of the corporation advantage میں سب سے پہلے ہے limited liability unlike the sole proprietorship and the partnership general partnership جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر business نے کوئی loan لیا ہے تو اس کو repay کرنے کے لیے سب سے پہلے business کے assets بیچے جائیں گے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی liability بچتی ہے تو personal assets of the sole proprietor اور the partners وہ بھی use کیا جاتے ہیں to pay off the debt اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ unlimited liability لیکن when we are talking about the corporation تو corporation کی جو ownership ہے that is reflected through the purchase of the shares or the stock of that company اب اگر corporation کو losses ہوتے ہیں تو ان shares کی جو value ہے وہ کم ہوتی ہے assets اگر business کے بیچے جاتے ہیں تو creditors کو سب سے پہلے pay off کیا جاتا ہے لیکن جو shareholders ہیں ان کی personal property use نہیں ہوتی to pay to the creditors اس لیے جو liability ہے owners کی that is limited to the amount of money they spend in purchasing the share of that company جتنے پر پیسے آپ نے invest کیا ہے by purchasing the stock آپ کا maximum loss جو ہے that is limited to that amount so we call it as the limited liability دوسرا اس کا advantage ہے unlimited life جیسے کی ہم نے پہلے کہا کہ soul proprietorship میں اور partnership میں اگر آپ کا single owner die کر جاتا ہے یا ایک partner die کر جاتا ہے تو mostly کیا ہوتا ہے کہ وہ business dissolve ہو جاتا ہے لیکن corporation کی case میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک particular individual جس نے ایک company کے shares خریب دیا ہیں he or she dies تو کیا ہوگا کہ وہ certificate جو ہے hair کر سکتے ہیں اس کے sons, daughters or whosoever is the legal hair اور وہ جو stocks یا shares ہیں they can be even sold very comfortably very easily on the stock exchanges اس لئے transfer of the ownership is very very simple very easy جبکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ transfer of the ownership in case of the sold proprietor and the partnership is difficult تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ transfer of the ownership is also very easy اور اسے پہلے بھی ہم نے جو concept ڈسکس کیا ہے کہ there is a separation between the managers and the owners there is a distinct distance between both of these parties shareholders جو ہیں ان کا جو ہیں influence in the businesses coming through the board of directors only اور جو managers ہیں they are actually running the show so these these are the two separate groups managers and the shareholders اور فائنلی ہم نے جب sold proprietorship اور partnership کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ it becomes kind of difficult کہ وہ جو ہے funds borrow کر سکیں from the market place لیکن جب ہم corporation کی بات کرتے ہیں it's a well established large size corporation جس کے نام پہ certain assets جو ہیں وہ registered ہیں also own assets اس لیے کیا ہوگا کہ they can also get loan from the market relatively comfortably as compared to this whole proprietorship and the partnership کہ اگر انہوں نے loan لینا ہو market place سے تو ان کے لیے یہ comparatively آسان ہے کہ وہ market سے loan لے لیں but of course there are certain disadvantages of corporation as well اور جو سب سے پہلا disadvantage ہے that is coming from the separation of the owners and the managers جیسے کہ ہم نے یہاں پہ list down کیا کہ separation of the ownership and the management soul proprietorship کی case میں اور partnership کی case میں جو business کے profits تھے وہی personal profits تھے for the owners اور owners کا best interest کیا تھا کہ business کے profits جو ہیں وہ maximum ہوں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں corporation کی تو ہمارے پاس دو distinct groups ہیں ایک group ہے ہمارا managers کا جو کہ actually they are running the affairs of the business show جو ہے وہ run کر رہی ہیں ہمارے managers لیکن جو interest ہے interest in the form کی جنہوں نے capital provide کیا ہے یہ funds provide کیا ہے to run that show they are the owners and of course creditors are also there but here through board of directors اب ان کا interest یہ ہوگا کہ ان کی جو share certificates ہیں جو ownership ہیں ان کی value maximize ہو جائے جب کہ ہمارے جو managers ہیں ان کا interest ہو گا کہ ان کی zati benefits جو ہیں ان کے perquisites ہو گئے ان کے ساتھ ان کی independence and decision making ہو گئی future growth of the business ہو گئی تو یہاں پہ conflict of interest پیدا ہو جاتا ہے which is one disadvantage اور آگے جا کے ہم discuss کریں گے کہ we call this conflict of interest as the agency problem then comes the second disadvantage کہ double taxation شروع میں جب ہم نے بات کی corporation کی تو ہم نے کہا کہ corporation is a legal person اور اس corporation کی certain rights ہیں as a legal person corporate taxes pay کرتی ہے اور ان taxes کو earnings میں س subtract کرنے کے بعد net earning جو ہے وہ available ہوتی ہے to distribute in the shareholders who are the real owners اور اس earning کا کچھ portion جو ہے وہ shareholders کو دے دیا جاتا ہے اور کچھ portion جو بسنس ریٹین کر لیتی ہے in the form of the future growth اور وہ شیئر ہولڈرز کو ہم distribute کرتے ہیں this is known as the dividends paid to the shareholders وو dividend جو ہے ہمارے شیئر ہولڈرز کے personal income ہو جاتی ہے اور اس personal income کے اوپر ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے تو یہ ان کم جو ہے it has been ٹیکس ٹوائس کہ ایک دفعہ جب corporation نے وہ earning unki income unki تو اس کے اوپر انہوں نے corporate taxes پہ کی ہے اس کے بعد جب ڈیویڈنس کی شکل میں شیئر ہولڈرز کو ہم نے distribute کی وہ income تو that became the personal income of the shareholders اور وہ بھی ٹیکس ایبال ہے so that is the second advantage of our corporation کہ it has the double taxation یہ feature ہمارا sole proprietorship اور partnership کے case میں موجود نہیں ہے اب ہم اپنی discussion کو فوکس کرتے ہیں only on the corporation اور corporation میں ہم دیکھتا چاہتے ہیں what is the goal of a corporate firm جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم sole proprietorship کی بات کرتے یا partnership کی owners ان کی income is the profit of the company or the business اور اس لئے ان کا objective simple and straightforward ہوگا to maximize the profit لیکن جب ہم corporation کی بات کرتے ہیں تو we need to specify what is the goal of the corporation اگر ہم کہیں کہ corporation کا goal بھی یہی ہے to maximize the profit تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے profit اگر ہم یہ کہیں کہ current profit which means کہ اس سال کے profit جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں اور ہم کہیں یہی ہماری corporation کا goal ہے تو یہاں ہم manipulate کر سکتے ہیں manipulation in the sense کہ آپ کیا کریں گے maintenance of the plant جو اس کو delay کر دیں گے ہمارے expenses کام ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ نے suppliers کو payments کرنی ہے اور کچھ inventory on hand رکھ نہیں ہے آپ level of the inventory کم کر دیں آپ کا expenditure کم ہو جائے گا marketing plans کو یا advertisement کو تھوڑا سا کم کر دیں تو آپ کا expenditure کم ہو جائیں گے تو اگر objective صرف ور صرف current income کو بڑھانا ہی ہے تو that can be easily manipulated کہ کچھ expenditure جو ہیں ان کو defer کر دیں postpone کر دیں تو ہمارے total expenditure کام ہو جائیں گے اور ہماری sales revenue اگر اتنی ہی رہے تو ہمارے current profit بڑھ جائیں گے تو ہماری جب corporation کی بات ہے تو ہمارا focus ایک یا دو سال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی ہم نے بات کی کہ ہماری corporation جو ہے اس کی unlimited life ہے اس لیے اس کا objective ایسا ہونا چاہیے جو کہ اس کی life کے اوپر spend کرے پورا تو ہماری جو earnings ہیں average earnings وہ maximize ہو جائیں یا ہم یہ کہیں پر share earning جو ہے یا profit وہ maximize ہو جائے جو ہماری total income ہوئی اگر ہم اس کو number of shares جو کہ shareholders کے پاس موجود ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں outstanding share ان کے اوپر اگر divide کر دیں تو that gives us earning per share تو کیا ہمارا objective یہ ہونا چاہیے کہ average profit بڑھ جائیں یا earning per share بڑھ جائے تو answer to all of these questions of course is no تو what should be the objective of a corporation اب corporation میں جو objective ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ shareholders جو owners ہیں ان کے objectives achieve ہوں تو shareholders کا objective کیا ہوگا کہ they would like to see کہ ان کی wealth جو ہے وہ maximize ہو جائے value of the share holders equity جو ہے وہ maximum ہو جائے which is parallel to جو ہم نے objective رکھا to the sole proprietorship and partnership اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے جو sole proprietorship اور partnership ہے ان کا objective ہے کہ profit maximum ہو جائے لیکن corporation میں ہمارا objective یہ ہوگا کہ shareholders کی wealth maximize ہو جائے اب وہ wealth کس طرح maximize ہوتی ہے کہ جب ان کی share per share value of the share جو ہے وہ بڑھ جائے so when we are talking about the objective or goal of the corporate firm we say the objective of a corporate firm is to maximize the shareholders wealth اب اس کو ہم per share price کے تو وہ ہم restrict کر رہے ہیں only to the corporation اگر ہم ایک generalized objective دینا چاہتے ہیں جو کہ align کر رہا ہے sole proprietorship اور partnership کے ساتھ بھی تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہئے کہ market value پر share بڑھے رادر ہمیں یہ کہنا چاہئے کہ shareholders کی wealth maximize ہو جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ share holders کی wealth maximization کا objective جو ہے ہماری جو managers جو actually corporation کو run کر رہے ہیں ان کو بھی suit کرتا ہے کہ whether they would like to follow the same objective or they have different objective اب یہ پہ جب ہم دونوں کے objectives کو دیکھتے ہیں تو there can be a contradiction of the objective and self interest اور اس situation کو ہم کہتے ہیں agency problem کہ ہمارے جو managers ہیں they are the agent اور ہمارے جو shareholders ہیں they are the principals ہمارے shareholders جو ہیں they are the actual owners of the business they own the business لیکن ان principals نے اور ان actual owners نے through board of directors appoint کیا ہے managers کو اور جو managers جو ہیں they act as the agent of this principal of these principals which are the shareholders to run that particular company اب ہمارے پاس principal جو کہ shareholders ہیں ان کا objective ہے to maximize the shareholders wealth لیکن جو ہمارے agent ہے ان کا objective exactly یہ نہیں ہو سکتا ان کے objective کی کئی possibilities ہیں they would like to have کے ان کو جو ہے جو benefits in the form of the pay اور in the form of the other facilities وہ maximum ہو اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے یا ان کا objective ہوتا ہے کہ future promotions and growth جو ہے وہ path well defined ہو اب ان کی جو objectives ہیں they are different from the shareholders objective they are more focusing on their personal growth their independence as well as the growth of the company جب کہ shareholders جو وہ focus کر رہے ہیں on the maximization of the share price or the shareholders wealth تو اس problem کو ہم کہتے ہیں agency problem اب اس agency problem کی وجہ سے there can be a situation جس میں ہمارے جو managers ہیں جو agents ہیں they cannot be working aligned with the objective of the shareholders or the principles اور اسی چیز کو ہم نے فرمولیز کر کے اس پرٹیکولر سلاید پہ لکھا ہے کہ managerial goals may be different from the shareholders goals manager کا جسے کہ میں نے پہلے کہا objective can be expensive prerequisites ان کی survival growth ان کی promotions and the independence in the decision making اس لئے increase size in the growth of the firm is not aligned with the objective of the shareholders which we have already said کہ shareholder کا objective ہے to maximize the shareholders well اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو managers ہیں they are hired by the board of directors so are they controlled by the board of directors کہ do shareholders control the managerial behavior اب جب یہ shareholders جو ہیں through the board managers to they hired the managers under certain contracts to کیا ہمیں in contracts کو اس طرح formulate کرنا چاہیے کہ ہمارے managers کے objective align ہو جائیں with the shareholder objective is it possible so answer is not not yes not no it is very difficult to formulate the contract in such a way کہ دونوں کے objective جو ہے at the same time جو ہے meet کریں اب جب ہم managers کی بات کرتے ہیں تو managers کے ایک certain scenario ہے جس میں وہ کام کر رہے ہیں کہ they are in the market place if they are hired by firm a being a production manager وہ manager can be hired by firm b as well تو اگر manager firm a میں اچھی performance کرتا ہے تو کیا ہوگا کہ اس کی market میں demand جو ہے as the production manager بہت زیادہ ہے other firms جو ہیں they would also like to hire them اس کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو manager ہے اگر اچھا کام نہیں کرتا so there is always a possibility of being fired کہ employer جو ہے وہ اس کو fire بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ ایک اور threat بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں hostile take over کہ اگر ایک firm اچھی performance نہیں دیتی profitability نہیں ہے production managers جو ہیں وہ اپنی show کو اچھی طرح رن نہیں کریں marketing manager human resource managers and the other managers if they are not performing their duties well result کیا ہوگا profitability low ہو جائے گی firm کی survival in the market جو وہ کم ہو جائے گی and as a result جو دوسری competitor forms ہیں they work in the best interest of the shareholders in order to avoid hostile takeovers so it should be made clear to them کہ اگر وہ profit maximization یا wealth maximization کے objective کو totally ignore کر دیں گے تو there is a possibility of this firm being taken over by another firm so how can we manage the managers کہ اس کو ہم کس طرح جو overcome کر سکتے ہیں there are two possibilities کہ جب ان کے compensation packages بنائے جائیں تو اس میں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ان کی اچھی performance کے اوپر جب ان کو bonus دیا جائیں that should be in the form of the shares so اس لیے ان کا personal interest of having more income in the form of the bonus which is related to the shares اور اگر share کی value بڑھ جائے گی تو اس bonus کی value بڑھ جاتی ہے so that is one way to control the manager's behavior کہ ان compensation package اس طرح بنایا جائے کہ ان کو بھی shares offer کیے جائیں in the form of the bonus اور اس کی وجہ سے ان کا interest بھی develop ہوگا to maximize the share value compensation وہ اپنے personal objectives of independence expensive and growth and promotions پہ focus کرتے رہے اور جس کی وجہ سے اگر فرم کی profitability کم ہو جاتی ہے تو اس صورتح حال میں کیا ہوگا کہ share price کم ہو جائے گی in the market and then the competitor forms can take over the business اور اس take over کو ہم کہتے hostile take over تو hostile share holders of course they will be affected but at the same time managers they will also be affected by the take overs اس کے علاوہ ہمارے پاس دو major group جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک share holders کا group ہے دوسرا manager کا group ہے there are other individuals جو que directly business performance کے ساتھ related ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں other stakeholders تو other stakeholders میں ہمارے آجاتے ہیں customers جنہوں نے purchase کرنی ہے product of that particular firm اس میں آجاتے ہیں ہمارے creditors جنہوں نے loan دیا ہے business کو اور اگر business کی performance اچھی ہے تو کیا ہوگا کہ loan کی repayment جو ہے سموت ہوگی اور جب customers کی of course performance بزنس کی اچھی ہے تو ان کی satisfaction through the product purchase وہ بھی بہتر ہوگی they can be the government as a stakeholder as well کیونکہ اگر ہماری business جو ہے وہ اچھا perform کر رہی ہے تو اچھی performance کی وزاہ سے جو profit زیادہ انگ ہو رہی ہیں ان پر taxes the business is going to pay to the share holders or the owners they are two major crops but there are these other stakeholders جن کا interest بزنس کی performance میں اتنا ہی ہوتا ہے ان دو major crops کیا ہیں لیکن involvement ان کی ڈائریکٹ ہے بزنس ایکٹیوٹی اور دوسرے stakeholders کی involvement جو ہے دارت is ان ڈائریکٹ تو یہ تو تھا ہمارا آج کے سیم ٹاپک لیکن اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ conclude کروں آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپک کیا ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے continue کیا with the forms of the business organization ہم نے کہ دیارات three main forms of the business organization sole proprietorship جس میں ہمارے پاس single owner ہے اس کے advantage یہ ہے کہ that is easy to establish least regulated اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے disadvantages ہیں اس کے limited life ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا it is difficult to raise capital it is difficult to transfer the ownership اب پھر ہم نے بات کی partnership کی جس میں ہم نے یہ کہا کہ two or more individuals they get together and they try to run a business اور اس میں جب ہم partnership کی بات کرتے ہیں تو دو طرح کی partnerships ہیں ایک ہے ہمارے پاس general partners اور دوسرے ہمارے پاس limited partners جنرل پارٹنر میں اور جنرل partnership میں سارے پارٹنر کی liabilities جو ہے وہ unlimited ہوتی ہے جب کے limited partnership میں کچھ جنرل پارٹنر ہوتے ہیں but one or more partners can be limited partners تو ان limited partners کی liability in the business is limited to جو انہوں نے contribution کی ہے in that business only ان کے personal assets وہ use نہیں ہوتے to pay off the business loan لیکن جب ہم بات کرتے ہیں profit and losses کی بھی تو profit loss میں بھی ان کی sharing limited ہوتی ہے pre decided ہوتی ہے جب advantages or disadvantages کی بات کرتے ہیں for the partnership تو وہ almost similar to the sole proprietorship ہے کہ it is relatively easier to form less regulated and ownership transfer is difficult and then it is difficult to raise capital اور فائنلی ہم نے بات کی تھی corporation کی جو corporation ہے that basically was a big business entity اور اس business entity جو ہے اس کی formulation is more lengthy لیکن once it is established تو اس کو ہم کہتے ہیں legal person تو یہ corporation when it is a legal person can own asset can also get loan from the market easily لیکن اس کے ساتھ ایک problem پیدا ہوتا ہے جس کو ہم نے discuss کی agency problem کا کہ ہمارے یہاں پہ separation ہے owners کی اور managers کی owners کے goal ہے to maximize the shareholders wealth managers کے goal ہیں کہ ان کے ذاتی benefits زیادہ ہوں ان کی compensation and the other benefits زیادہ سے زیادہ ہوں ان کی growth potential promotion کے chances زیادہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو independence ہو in the decision making یہ conflict of interest between the owners and the managers is known as the agency problem اور ہم نے یہ کہ کہ اگر ہمارا compensation package managers کا اس طرح ہو کہ ان کو بونس کی شکل میں shares دیے جائیں تو they would be interested to increase the shareholders wealth or the share value in the market تو یہ تو تھا ہمارا آج کا lecture انشاءاللہ اگلے lecture میں ہم بات کریں کہ ہماری firm اور financial markets کیا ہے اور firm کی جو دو main financial statements ہیں balance sheet اور income statement آج کے لئے ڈاکٹر تیلد کو اجازت دیجئے